اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وائلال جبالی کیفہ نصبت اور کیا یہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں کیسے نصب کر دیا ہے اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ شاہد سماتے ہیں کہ ہم نے یہ پہاڑ زمین کو ٹھہرائے رکھنے کے لیے سٹیبر رکھنے کے لیے ہم نے یہ بہت بڑی بڑی میخیں ہیں یہ وزن ہے جو ہم نے وزن کی یہ باٹ ہیں جو ہم نے زمین کے اوپر یہ نصب کر دیئے ہیں اور ان کی جو جڑے ہیں ان پہاڑوں کی وہ زمین کی دہرائی تک بنا دیئیں تاکہ یہ زمین ٹھہری رہے تو ان پہاڑی علاقوں میں جب ہم آتے ہیں یہاں کی زندگی بہت سادہ ہے یہاں بنیادی جو سہولیات زندگی ہیں بعض اوقات ان کا بھی فقدان ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگوں کی جو صحت ہے وہ ہم شہروں میں رہنے والے لوگوں سے بھی بہت بہتر ہے یہاں کے لوگ بہت مہمان نواد بھی ہیں یہاں کی آب و ہوا بہت صاف اور خالص ہے اور یہاں چشموں کا پانی انتہائی صحت افضاء اور صاف سترا پانی اور علودگی اور فلوشن سے ہر قسم کی علودگی اور علودگی کے ذرعال سے وہ پاک ہے تو ہم جب بھی ان تمام علاقوں کا یا ان میں سے کسی علاقے کا دورہ کریں وزٹ کریں تو ہمیں ہمیشہ ان علاقوں کا وزٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو کی بریائی ہے جو اس کی شان ہے اور برائی ہے اور جو اس نے یہ پہاڑ اور اس نے یہ ندیوں فرمائے ہیں جس مقصد کے ساتھ اس نے پیدا فرمائے اگر ہم ان جگوں کا وزٹ کر کے وہ مقصد کو ہم پاتے ہیں اور اس مقصد کو روائد کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ان تمام جگوں کا وزٹ کرنا بھی اللہ کے ہاں یقینا عبادت میں لکھا جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ